اسلام علیکم let's talk about the scores, criteria, scales, risk, stratification and assessment tools believe me اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی as a junior doctor آپ ساری عمر next جو آپ کی جتنے بھی پیشنٹس کے ساتھ encounters ہوں گے یا جتنے بھی پیشنٹس کو آپ دیکھیں گے deal کریں گے you will perform a lot better کہ جب already جب آپ کو ان سب جو چیزوں کے proper usage کے بارے میں پتا ہوگا you will have a better confidence so i am going to give you few of the examples and then we will go into the detail first is as a junior doctor often آپ کے پاس patients کے attendants آ کر پوچھتے ہیں doctor صاحب کیا ہمارے مریض کو ہسپتال میں داخلے کی کوئی ضرورت ہے جب میں as a junior doctor کام کر رہا تھا on that time i used to ask my senior کے سار یہ مریض کو داخل کرے یا نہ کرے تو ان کا جواب ہوتا تھا یار چھٹی دے دو میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ کیا اس کے لیے کوئی clinical scores یا کوئی criteria's بھی ہوتے ہیں کہ مریضوں کا داخلہ کیا جائے because یہ نہیں تھا کہ knowledge کی deficiency لیکن اس time پہ آپ کی clinical thinking کو اتنی اچھی mature نہیں ہوتی یعنی آپ کو full command ان چیزوں پہ شاید ابھی develop نہیں ہوئی ہوتی جو آپ نے اپنے during graduation years چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اب ایک another scenario ہے کہ ایک patient کا attendant آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب ہمارا جو مریض ہے اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے chances ہیں یا پھر ان کی طبیعت خراب ہونے کے کتنے زیادہ chances ہیں اسی سے ملتا جلتا سوال ہے ڈاکٹ صاحب ان کو کب چھٹی ہو جائے گی یا پھر ڈاکٹ صاحب یہ جو مسئلہ ابھی نہیں ہوا ہے کیا یہ دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کئی سے ایسے ملتے جلتے clinical جو آپ کے questions ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سی جگہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے جیسے کہ کوئی مریض آپ سے کہتا ہے ڈاکٹ صاحب میں نے نیٹ سے پڑا تھا کہ میرے پیٹ میں درد جو ہو رہی ہے ulcerative colitis کی ہے تو آپ اس کو پھر کیسے answer کریں گے کیا صرف اور صرف pain جو ہے وہ enough ہے diagnosis کے لیے how will you answer this question اور ایک دو clinical scenarios آتے ہیں کہ سر یہ جو بیماری ہے اس کے لیے اگر یہ medication start کر دی جائے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا اگر ہوگا تو اس کے نقصان کے کتنے percent chances ہیں اور اس سے فائدہ کتنا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا سر اب ان کو فلان hospital refer کر دینا چاہیے اور کیا انہیں simple ward میں داخل کرنا چاہیے یا پھر انہیں ہمیں HDO میں داخل کرنا چاہیے اور ان کو further جو ہے operation کرانے کے لیے بیجنا چاہیے یا نہیں so these are all the valid and legit questions جو آپ کو اکثر clinical grounds پر multiple times بہت سے patients کو encounter کرنے کے بعد ان سے interact کرتے ہوئے انہیں counseling کے دوران انہیں کوئی بات بتاتے ہوئے یا مریض کی صورتحال کے بارے میں update کرنے کے لیے ان چیزوں کی proper awareness ہونا ضروری ہے so after 11 plus years and going through all these situations multiple times i have compiled all these scores criteria and assessment tools for you so just آپ نے کچھ time spend کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے میں تو انشاءاللہ you will enjoy that one by one بات کرتے ہیں کہ overall clinically جو یہ scores ہیں جس میں مشہور زمانہ آپ نے دوکس and جونز اس طرح کے کچھ criteria's اور یاما گوچی اور اس طرح کے کچھ fancy name سنے ہوں گے we will not go into that complete detail the purpose is to just summarize and also to broaden your thinking style کہ آپ نے next time ان scores کو جہاں کہیں آپ نے پڑا ہوا ہے یا دوبارہ پڑھنا ہے ان کا جو proper clinical usage ہے utilization ہے ان scores کی جو آپ کی counseling کے اندر بہتری میں جو آپ اس کا potential ہے اس لحاظ سے آپ نے ان scores کو understand کرنا ہے so next time whenever you go through any of the scores your purpose should be to get the best out of that score کہ اس کا کیا مقصد ہے score کو میں کیسے use کر سکتا ہوں and also to step up your understanding about the clinical utilization of the score like one score will be guiding you about the possible complications of a treatment and now it's the best time to refer the patient to specific facility so this is what is required کہ آپ اپنے knowledge کو one step ahead لے کر جائیں these scores, criteria, tools and prediction scores they are everywhere surgery میں, medicine میں, pediatrics میں, orthopedics میں پوری کی پوری جو clinical fields ہم بھری پڑی ہیں اس طرح کے different قسم کے scores اور criteria سے we will go into few of the examples but overall what they can guide you میں آپ کو وہ سب چیزیں بتاؤں گا اور یہ ہے کہ یہ scores overall جو ہیں ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ guidance پروائیڈ کرتی ہیں sometimes کچھ history کے points ہوتے ہیں جیسے کہ age of the patient and sometimes examination کے کچھ points ہوتے ہیں like grades of encephalopathy یا پھر presence of a clinical sign اور پھر کچھ lab parameters ہیں like HB جو ہے اس کا level یا platelets کے levels اسی طرح WBC کا number اس سے ملتے جلتے ALTST basic lab parameters جو ہیں وہ کچھ آپ کے tools میں ان کی usage کے بعد آپ ان کا proper ایک جو ہیں وہ usage کرتے ہیں یا پھر بعض کچھ جو criteria ان میں کچھ drugs کے response یا intervention کے response اس کی base پر بھی آپ ان scores یا criteria کو use کر رہے ہوتے ہیں یا پھر sometimes کچھ scores کے اندر یا criteria کے اندر آپ ان سب کا combination جو ہے وہ use کرتے ہیں to make a better decision for your patient first let's go one by one کہ یہ جتنے بھی آپ کے scores ہیں ان کے broadly کتنے purposes ہیں بعض کار جو ہیں آپ کے پاس multiple tasks available ہیں جو آپ کو diagnostic purpose میں help کرتے ہیں sometimes severity classification میں help کرتے ہیں کہ مریض کی جو حالت ہے وہ کتنی خراب ہے اور کس severity میں مریض فال کر رہے ہیں اس کے بعد بعض کاتھ یہ آپ کو treatment یا management decine کے بارے میں guide کرتے ہیں کہ اب اس stage کے اوپر فلان والی medication یا یہ والا operation better رہے گا اور پھر اس کے علاوہ بعض کچھ scores یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر مریض اس stage یا اس score کے اتنے level پر فال کر رہا ہے تو اس کے زندگی کے اتنے دن بچے ہیں یا اتنے سال زیادہ سے زیادہ یہ گزارے گا پھر کچھ scores ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو فوری سے آپ کو جو ہے وہ اپنی team کو alert کر دینا چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھی care پروائیڈ کر سکیں then it is کہ risk stratification کے اس مریض میں کتنا زیادہ risk ہے تاکہ کوئی بھی جو management required ہے اسے جلدی سے جلدی کیا جائے that is we call risk stratification ہے تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ جس کو زیادہ اہمیت جس patient کو زیادہ active management require ہے آپ اس کو وارڈ کے اس کونے میں داخل کر دیں کہ جہاں پر آپ کے پاس team کی deficiency ہو so that's how you use the risk stratification score to make better decisions about the management of the patients اس کے بعد آپ ان scores کی utilization اس پر طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے فردر ان کی treatment میں کیا next step لینا ہے جیسے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ management کی اور وہ فیل ہوگی تو اب آپ جو ہے next پر موگ کریں گے یا پھر ایسے ہے کہ یہ جو نیچے mentioned کر 65 score ہے یہ بھی ایک آپ کو decision of setting of further management کے chr step is same کہ بعض کچھ scores آپ کو admission کے بارے میں بھی help کرتے ہیں for the decision of starting a medicine یا treatment یہ ان کی ایک utilization ہے پھر آپ جو ہیں وہ appropriate intervention کے بارے میں کہ کون سے مریض کو liver transplant کے لیے refer کر دینا چاہیے یہ بھی ایک utilization ہے اس ان scores مریض کی فیملی میں اگر کوئی ایک cancer مجود تھا تو آپ کو کس قسم کی screening modality یا diagnostic test کے ذریعے کس عمر میں ان کی screening start کر دینی چاہیے اب بعد میں پھر یہ ہے کہ مریض کو دوبارہ سے ہونے کی chances کتنے ہیں and then risk of complication from intervention or treatment like has blood and ASA scoring for chances of complication before anesthesia or giving general anesthesia then risk of recurrence کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ scores for the description of finding on an imaging modality بعض کات ان criteria یا score کے ان جو ہے اگر imaging modality میں مجود خرابیوں کو report کیا جائے تو پھر standard of reporting بھی improve ہوتے ہیں ایک ایک ادھی example ہو سکتا ہے اگر next میں آپ کو one by one دینا چاہوں گا diagnostic purpose کے لیے آپ سنتے ہوں ہوں گے کہ اگر میرکن کالج رومات الوجی کا criteria یوز ہوتا ہے اس لی کے لیے یا پھر سلک criteria for SLE ہے اسی طرح رومات آرثر 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 دوک آرثر 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 disease بوت جو ہیں وہ آپ کو کچھ scores مل جاتے ہیں جیسے symptoms کی severity کے لیے NYHA کا شارٹ نسو breath کا scale ہے یا پھر MRC scale بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے کتنی سویر سیچویشن میں ہے اس کے لیے قراب روکال score in اپر جی bleeding کی کیسیز میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رینسن اور اپاچے کو آپ جو ہے وہ پینکرائٹائٹس کے کیسیز میں سویرٹی کلاسیفائی کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ treatment and management کے جو ڈسیئنس ہیں اس میں کچھ score جو یوز ہو رہے ہیں جو inflammatory bowel disease یعنی ulcerative colitis کے patients ہیں based upon this score جس میں کچھ parameter جس میں number of bloody stool heart rate hb level آپ decide کرتے ہیں کہ it falls into which category and which treatment is best suitable and going to give you best outcomes and gina guidelines accordingly اگر آپ کلاسیفائی کریں گے patients کو تو you will know کہ if the patient falls under this category this patient needs steroids and this patient needs only reliever medication so this is how you make treatment or management decisions and then prognostic values are also there جیسے کہ مریض آپ کے پاس 25 30 وار میں admit ہیں سارے کے سارے patients کو جو ہے chronic liver disease ہے ان میں سے کچھ patients جو ہیں وہ ایک سال تک زندہ رہنے والے ہیں کچھ ایسے patients ہیں جو چند مہینوں کے مریض ہیں یا کچھ جو patients ہیں وہ immediately at risk of death ہیں تو child pew class جو score ہے وہ آپ کو guide کر سکتا ہے about the prognosis of the patients اسی طرح meld score اور meld sodium یہ بھی آپ guide کر سکتا ہے and then bc lc یعنی barcelona clinic liver جو classification یا score ہے وہ بھی آپ کو somehow بتا سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس مریض کو کتنی دیر تک زندہ رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں باقی یہ ہے کہ کچھ scores آپ کو multiple information at the same time بھی provide کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی نام لیا تھا بc lc score جو نہ کہ صرف آپ کو prognosis کا بتاتا ہے but also guides you about the نیو early warning score جو ہے وہ بھی ایک kind of score ہے جس میں آپ جو ہے وہ alert کر لیتے ہیں اپنی team کو باقی کہ آپ کو اگر یہ سین لینا ہے کہ آپ کے پاس دو سلارٹ ہیں انڈوسکوپی کی اور آپ کے پاس دس مریض ہیں تو آپ ان میں سے کون سے مریض کو پہلے انڈوسکوپی کے لیے ٹرانسفر کریں یا پھر ان کو پریارٹائز کریں تو آپ یوز کر سکتے ہیں رو کال سکور کو جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس میں مورٹیلٹی کے چانسز زیادہ ہیں اور پھر اس کی بیس پہ آپ جو ہیں وہ اپنا ٹائم بھی بچا سکتے اور اچھے ڈسیئن بھی لے سکتے ڈسیئن آف دا سیٹنگ فور فردر منجمنٹ میں آپ کے پاس ایک مشہور زمانہ کرپ سکسٹی فائب سکور جو کے لر ٹی آئی یا نمونیا کے پیشنٹ میں آپ یوز کرتے ہیں جس میں ان کا مطلب کنفیوجن یوریمیا ریسپریٹی ریڈ بلڈ پریسر اور ایج سکسٹی فائی کو آپ یوز کرتے ویڈ سائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے یا نہیں پیشنٹ کو داخلے کی ضرورت ہے یا پیشنٹ کو آئی سیو کی ضرورت ہے یا نیکس سمٹائمز یہ سکور آپ کو ایڈمیشن کے بارے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں جیسے کہ سکسٹی فائی کے دو پرپیز ہیں ایک جو ہم نے بات کی ہے اس کے علاوہ گلیسکو بلیچ فور سکور کی جو کلینیکل یوٹلائزیشن ہے وہ اکثر ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ سمون کمس تو یو ان ایمیشن سی کمپلین کہ انہیں خون کی الٹی آئی ہے تو آپ ان سے کچھ questions پچھیں کچھ لیپ کریں اور ان کو گلیسکو بلیچ فور سکور کے اکورڈنگلی جو ہے وہ ان کو کٹیگرائز کر لیں اگر ان کا سکور ہائر ہے تو ان need immediate endoscopy and you have to admit them otherwise if they are low on this score you can discharge them and tell them کہ آپ opd سے on day care basis جو ہیں وہ یا آپ جو ہیں OPD کے تھру اپنا endoscopy کا time لے کر اپنی endoscopy کروا سکتے ہیں so this is how یہ score help کرتے ہیں for decision of starting سٹارٹ کرنی ہے یا نہیں اے فیب کے پیشنٹس میں تو آپ چیڈ ویسک سکور کو اکثر یوز کرتے ہیں کہ آپ نے انٹی کو اگلیشن سٹارٹ کرنی ہے یا نہیں تو دسیز ون وے تو یوز دیس سکورس ان دین سی این اف اپروپریٹ انٹرونشن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنگز کالج کرائٹیریا جو ہے وہی پہت زیادہ فریکنٹلی یوز ہوتا ہے ان پیشنٹس میں جو کہ پیراسٹا مول پوائزنگ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو جلد پتا چل جاتا ہے کہ ان کو فوری سے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ فسیلٹی میں ریفر کر دینا چاہیے یا دے بل سروائیو یا پھر یہ مریض خود بہ خود بہتر ہو جائیں گے ان دین وی ہیب سین کے میلڈ سوڈیوں کو ہم اکثر اس کا اس چیز کا ڈسین لینے کے لیے یوز کرتے ہیں فرزیمپل آپ کے پاس ایک کرونک لیور ڈزیز کا پیشنٹ آتا ہے جو کہ ڈیکمپنسیٹیڈ لیور ڈزیز ہے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کروا لینا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب کیا ابھی ہو جائے گا یا پھر جو ہے وہ اس کے لیے ابھی کچھ ویٹ کر سکتے ہیں تو فرس ٹنگ اس کے وہ انڈیگیٹڈ ہے یا نہیں تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے میلڈ سوڈین سکور پہ اس کے بعد کے کب اور کتنی دیر میں ہو جانا چاہیے یہ ایک الگ سے جو ہے وہ ارلی لسٹنگ لیٹ لسٹنگ کے الگ کرائیٹیریاز اگزیسٹ کرتے ہیں فور فیملی سکریننگ یا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جیسے کچھ ملگننسیز ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں یا کچھ جو آپ کے پری ملگننٹ لیئنز ہیں جو کہ بعد میں کینسر میں بدل سکتی ہیں ان کی بھی ٹائم آف سکریننگ اور موڈیلٹی آف سکریننگ کے کس قسم کے ٹیسٹ کے ساتھ آپ نے اس رسک کو اور اس چیز کی وجودگی کو جو ہے جلدی چیک کرنا ہے اس کے بارے میں بھی سم ٹائمز ہمیں کچھ گائیڈنس کچھ سکور کے بارے میں ملتی ہے کچھ آہ رف صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر جو آپ دیکھتے ہیں کہ کولوریکٹل کارسینوما کے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایج آف ڈائیگنوسیز آف پیشنٹ تھی اس سے ٹین ایئرز بیفور جو ہے نا وہ فیملی میمورز کی سکریننگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر سچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے اسی طرح بریسٹ کینسر کی جو فیملی سٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو بی آر سی ای ون جین کی جو ہے سکریننگ کروانی پڑتی ہے سو دس ایز ہاؤ کہ آپ بازگات کچھ ٹول کو اس طرح ہمی یوز کرتے ہیں پرڈکٹیو ویلیو اس کے آپ اگر اس اس کی کچھ اس طرح سے آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جس کو آہ سیلولائٹس ہے اور سار ڈی وی ڈی ہے تو وہ مریض آپ سے پوچھتا ہے ڈاکٹ ساب کیا میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا ہے کہ آہ یہ جو خون کا لوتھڑا ہے یہ میری ٹانگ سے ہوتا ہے میرے پیپڑوں میں جا کر پھنس سکتا ہے تو اگر میں دمائی نہ لوں تو کتنے فیصد چانسیز ہیں کہ یہ جو خون کا لوتھڑا ہے یہ میرے پیپڑوں میں جا کر پھنس جائے گا اور یا پھر میری جان لے سکتا ہے تو دس اس is how you use the sum scores for prediction of a complication or for the prediction of occurrence of the phenomena تو اکثر ہم جو ہیں well score کی base کے اوپر ڈی وی ٹی کے پیشنٹس میں جو ہے وہ پندری ایمبولیزم کو پرڈکٹ کرتے ہیں اور ان اڈوانس جو ہے انٹی کویگولیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس score کا دوسرا جو uses ہے وہ about the decision of anti-coagulation ہے یعنی کہ about the start of a medication so میں نے پہلے بتایا کہ کئی جو scores ہیں وہ multiple purposes serve کرتے ہیں then you can also tell about the risk of complication from intervention or a treatment جیسے کہ ایک اے فیب کے پیشنٹ میں آپ نے انٹی کویگولیشن سٹارٹ کی یا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ has blood score کا use کریں گے تو آپ کو idea ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیشنٹ بہت زیادہ old age میں ہیں تو انٹی کویگولیشن الٹا نقصان دے گی so then you hold the انٹی کویگولیشن asa جو ہے وہ scoring american society of anesthesiology کی یہ دنیا بھر میں asa scoring کو general anesthesia سے پہلے جو ہے وہ assess کیا جاتا ہے to make a good estimate کہ after going through general anesthesia patient will be able to come out of this general anesthesia or not so this is how کہ آپ جو ہے وہ risk of complication کے بارے میں بھی جان پاتے ہیں scores کے ساتھ then risk of recurrence کے بارے میں ایک اور example ہے کہ جو روکال score ہے اس کی example ایسے ہے کہ آپ نے ایک patient جو خون کی علیٹی کے ساتھ آیا آپ کے پاس آپ نے اس مریض کو جو ہے وہ دیکھا diagnosis بن گیا کہ ایک جو ہے وہ gastric ulcer ہے تو اس کے لیے آپ نے treatment بھی جو ہے وہ suggest کر دی لیکن آپ کو مریض کا tenant پوچھتا ہے کہ sir دوبارہ خون کی علیٹی آنے کے chances موجود ہیں اور کتنے فیصد ہیں so this score kind of tells you about the recurrence as well تو اور بھی کئی scores ہوں گے i am just telling you the relevant ones کے جن سے میرا کبھی زندگی میں جو ہے وہ پالا پڑا ہے اب last پر جو ہے for the description of the findings on any kind of imaging اور lab modalities تو ہم نے دیکھا کہ جو جو ریڈیالوجسٹ ہیں وہ لی ریڈز کی base کے اوپر جو ct کی scoring یا ct کی جو description دیتے ہیں tell you about the description of a liver lion on ct scan میرے چینل پر موجود باقی ویڈیوز بھی دیکھیں playlist میں جائیں چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں i hope کہ یہ جو overall ایک summarized جو 11 plus years کے میرے experience کے بعد میں نے جو آپ کے ساتھ چیزیں share کی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی i tried my best اور یہ ایک kind of na بہت summarized جو ہے نا وہ ایک lecture تھا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوزے میں سمانے والی بات ہے ورنہ یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے نا میڈیسن کا اور ان scores کا اور یہ randomly placed ہیں آپ کو کہیں ایک جگہ پر کٹھے نہیں ملیں گے